بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں اللہ پاک کے کرم سے ٹھک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ پاک تمام دیکھنے والوں کو خوش رکھے آباد رکھے آمین سمہ آمین آج کی رسیپی میں میں نے بنایا ہے خوشک ساگ یہ سرسو کا ساگ ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو بنانا یہاں پر میں نے تقریباً آدھا کلوں کے قریب خوشک سرسو کا ساگ لیا ہے اور اس کے اندر میں کسوری میتھی وان ٹیبل سپون اور نمک وان ٹیبل سپون اور آٹھ دس سابید گول میتھ سے ڈال کی اس کو میں بوائل کر لوں گی تو میں اس کو ککر میں اوبال رہی ہوں تو آپ چاہے جس چیز میں بھی اس کو اوبالیں سب سے پہلے اس کو اچھی نرا واش کرنا ہے اور اس کے بعد اس کو اس کو اوبالنا چاہے اوبال لیں تو میں اس کو ککر میں بنا رہی ہوں تو میں نے اس کو ککر میں ڈال لیا ہے اور اب اس میں میں کسوری میتھی نمک اور لال میرسیں بھی ڈال دوں گی تو بس اس کو ہم کور کر دیں گے اور تقریباً میں نے اس کو دس منٹ اس میں پکایا ہے تو دس منٹ کے بعد میں نے اس کا ڈکن کھول لیا ہے اور یہ اچھی طرح گل چکا ہے تو اس کے اندر جو ایکسٹر پانی ہے وہ ہم ڈرین کر دیں گے تو یہاں پر میں نے اس کا سارا پانی ڈرین کر دیا تھا اور جب میں نے اس کو یہ دیکھیں اس طرح اور اب میں اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لوں گی اور اس میں میں تھوڑا سا فانی ایڈ کروں گی تاکہ بلینڈ کرتے وقت آسانی ہو اور بس میں نے اس کو تین سے چار سیکنڈ کے لیے ہی میں نے اس کو بلینڈ کیا تھا اور اس کے بعد میں نے اس کو نکال لیا تھا یہ جو ہے نا تھوڑا موٹا موٹا مجھے اچھا لگتا ہے آپ لوگ چاہے اس کو اچھی طرح بھی پیس سکتے ہیں جیسے فریش ساکھ بناتے ہیں ہم لوگ تو یہاں پر ہم نے اس کا مسالہ چیک کر لینا ہے مطلب نمک اور میرچے اگر کم لگے تو پھر ہم اس کو تھڑکہ لگاتے وقت اس میں مزید ایڈ کر لیں گے تو ہم چلتے ہیں اس کے تھڑکے کی طرح تھڑکہ لگانے کے لیے پہلے میں نے اس میں پین میں گھی ڈال لیا ہے ایک بڑا کپ گھی کا ڈالا ہے گھی اس میں تھوڑا زیادہ جاتا ہے اور ساگ ہمیشہ گھی میں ہی اچھا لگتا ہے اور جب گھی گرم ہو جائے تو اس میں ہم ایک پیاس کاٹ کے بڑیٹ ڈال دیں گے تو اس کے ساتھ ہی ہم اس میں ادرا کا لیسن کا پیسٹ بھی شامل کریں گے اور دونوں کو ہم ہلکا سا براؤن کلر دیں گے ہم نے اس کو بہت زیادہ بلیک کلر نہیں دینا اور ڈارک براؤن بھی بھی کرنا تو جب اس میں ہلکا سا براؤن کلر آ جائے تو ہم اس میں ہری میرچیں اور ٹماٹر کاٹ کے ڈال دیں گے یہ تین چار ہری میرچیں ہیں اور اس میں میں نے ایک بڑے سائز کا ٹماٹر کاٹ کے ڈال دیا ہے اور اس کا چھلکا میں نے اتار لیا تھا اور ساتھ ہی میں ہم اس میں کچھ مسالے بھی ایٹ کریں گے ہلدی نمک تھوڑا سا دھنیا پاورڈر ہے وان ٹی سپون اور لال ورچوں کا پاورڈر بھی میں نے اس میں وان ٹی سپون ڈالا ہے آپ اس میں سے چک کر لیجئے گا کیونکہ ہم نے اس کو بوائل کرتے وقت بھی اس میں نمک اور میرچ شامل کی تھی تو بس اس میں تھوڑا سا پانی میں اٹ کر کے اس کو اچھی طرح بھون لوں گی تاکہ ٹماٹر گل جائے تو یہاں پر مسالہ ہمارا اچھی طرح بھون چکا ہے ٹماٹر اور پیاز اس میں حال ہو چکے ہیں اور اب ہم اس میں ساگ ڈال دیں گے ساگ ڈالنے کے پاس ہم اس کو اچھی طرح پکائیں گے اس کے اندر جو ایکسٹرا پانی ہے وہ سارا ہم خوش کر لیں گے ساگ کے اندر پانی بلکل اچھا نہیں لگتا اپنے اس بات کا خاص کیار رکھنا ہے کہ پانی کو ہم نے بلکل خوش کر لینا ہے تو یہ دیکھیں پانچ منٹ بعد ابھی بھی اس میں تھوڑا تھوڑا پانی نظر آ رہا ہے جو کہ میں اس کو اچھی طرح خوش کر لوں گی تین سے چار منٹ میں نے اس کو مزید پکا ہے آپ دیکھیں پانی اس کے اندر سے خوشک ہو چکا ہے اور جو ہمارا گھی تھا وہ یہ دیکھیں نظر آ رہا ہے تو ساگ ہمارا ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈیش آؤٹ کریں گے یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا تو اس کے اندر میں نے فریش مکھن ڈالا ہے اور یہ مکھن کا جس کے اندر ٹیسٹ تھا وہ بہت ہی اچھا لگ رہا تھا آپ اس کو گھر میں ضرور ٹرائی کی دیے گا اور مجھے لازمی بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگی ہے تھیکس فار واشنگ اللہ حافظ